بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب ایم نیلو کیسے ہیں آپ تسی ٹھیک ہو فیس بک آلے تسی کدہ بیت تسی ٹھیک ہو ایک دفعہ لگا تھا سات آر دن ریسپیز میں علو پائی جن شامل ہو گئے ہیں تو مجھے لوگوں نے میسیج کیا کہ سلیکہ جی بس کرو مافی دے دیو علوہ تو ہیں ساڑے بھی تہاڑے بھی تیڈچ علوہ گا انہیں علو تسی کھا تے کھلا چھڑے ہیں تو بس اللہ کی طرف سے کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے اچھا میں نا آج آغاز کیا یہ جو میری بیٹی بناتی ہے نا اس پر روٹی تو وہ اس کو نا اچھے سے نہیں اس کو ابھی بچاری کو صاف کرنا آتا تو میں نے پھر اس کی صبح اٹھ کے نا صفائی کی پہلے اس والے ٹیبل کی باقی تو ماشاءاللہ رات کو میں سارا کام کر کے لیٹتی ہوں اچھا ناشتہ باشتہ بنا لیا تو پھر میں نے کہا چلو یہ کی دفعہ میں بنا آکے نا پھر صفائی کروں گی اس کی یہ صاف کیا جو پانڈے تھے لی بڑے ہوئے ناشتے کے تھوڑے بہت ہی ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ناشتہ جو ہے وہ زیادہ تر سمپل اور شورٹ کٹ ہوتا ہے تو وہ میں نے جو ہے نا وہ واش کی اور اس کو اچھی طرح میں نے صاف کیا اس میں فوز پیپر لگاتی ہوں میں کہا چلو وہ بھی چینج کر دوں جب دو تین دفعہ روٹی بن جاتی ہے تو میں چینج کر دیتی ہوں اس تندور کا بڑا بینی فیٹ ہے لوگ بہت پوچھتے ہیں اچھا جو نئے دیکھنے والے ہوتے ہیں انہوں نے پتا نہیں ہندہ پہلے ہندہ میں دسیا ہندہ آوی ڈراور میں صاف کیتا چینی والا دبا دونے والا تھا وہ بھی دو چھڑا اب بھی میں یہ اس میں چینی ڈالوں گی یہ پروپر بچے نہیں رہنے دیتے ہیں آکی کیندے نے چمچے چمچے تو وہ میں پروپر کیے پھر یہ بھی مجھے ڈیلی کرنے پڑتے چینی پھر ڈبا دو کے سکا کے اس میں میں نے پا دی اچھا میں بتا رہتی اس کے بارے میں کی کہ انہوں نے یہ ان کے بابا باہر سے لے کے آئے آج پارسلی تو ہم آج یہ دوپہر میں کھائیں گے اور کھانا بھی بنائیں گے تو یہاں بیٹی یہ چیزیں یہ بڑے خوش ہوتے کیونکہ کبھی کبار دیتی ہوں تو وہ کولڈ رنگ دیکھ کے بڑے خوش ہوئے سورے درازے درودر کھولے تو وہ میں نے بند کیا میں تندور کے بارے میں بتاتی ہوں کہ لوگ بہت پوچھتے ہیں میں نے پیرس سے ہی لیا اللہ دے بندیوں 55 یورو کا لیا ہے پیرس میں نشابہ جی بزار ہے ٹک ٹوک پہ ان کی بنی ہوئی ہے آئی ڈی وہاں سے بازار نام سے آپ کر لیں اس کو کیا کہتے ہیں سرچ کر کے بازار لکھا ہوا ہے جو ٹائٹل ہے تو اس میں اس کی ڈیٹیل ساری ہے تو پھر وہاں سے میں نے لیا ہے پاکستان میں ایویلیبل ہے نہیں ہے میں نے پتا نہیں لیکن میں نے کسے نے کمنٹ کی تا کہ شان کمپنی چاہیویلیبل یہ تو اسی تندور لینا الیکٹرک تندورہ تندوری ہے کمپنی دا نامہ بس تو ایدھر میں نے ساری جو ان کے بابا پارسل لے کے ہے یہ سارے میں نے ڈال چھڑے اچھا میں نے اپنا نہیں مگوا ہے لیکن میں نے نا بائی مسٹیک چھے پلٹیں لگا نہیں میں نہیں کھانا چاہتی رمضان المبارک میں میرا ویٹ کافی بڑھ گیا لوگ کھانا کا ٹھوندہ تھے میرا بات جاندہ کیونکہ میری ڈیلی رمضان میں جو چیزیں ہیں وہ فرائی ہوتی اور میں رمضان المبارک میں رج کے فرائی چیزیں کھاتی ہوں اور سارا سال جو ہے فرائی آئٹم تو بنتے نہیں آنکھانا یا تنپتہ روٹین کا جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے تو باقی پھر وہ میں سورہ کھایا تو میرا ویٹ ہر رمضان میں بڑھ جاتا ہے میں پھر ذرا تھوڑا آوائیڈ کر رہی ہوں کہ باہر کی چیزیں محناک ہوں بس اینہ نا ایک دو بائٹ ان سے لے لیں کسی دی چیپ سے چوکلی کسی دا ادھروں میں برگر چوکے بس یہی تھوڑا بہت کھا کے نا یعنی تھوڑی سی بائٹ لے کے بس میں نے اتنا ہی یہ جو ہے نا باہر کا کھانا کھایا ویسے بھی مجھے شروع سے اتنا باہر کا کھانا جو ہے نا پسند نہیں مجھے گھر کا اپنا سادہ دیسی فوڈ جو ہے نا وہ اچھا لگتا مجھے بہت پیار ہے وہ گھر کے بنائے ہوئے حالانکہ میں تھکی ٹٹی بھی ہوں میری کوشش ہوتی خود بھی بچوں کو اور امیہ صاحب کو بھی اپنے ہاتھ سے کھانا کھانا ہوں جب تک یہ میرے پرزے قائم و دائم ہے کار دی کھانا پکو انشاءاللہ مجھے کہی گے ساتھ تو بچوں کو جوائن کرنا تھا نا لیلو ساڑے کو کھالو ساڑے کو لیکن نا میں پھر تھوڑا تھوڑا بس جب دل جس سے کیا لے کے تھوڑا بہت ہی کھایا نا پھر چائے لور ہوں دوجی دفعہ چائے میں بنائی تو میں نے کہا چلو میں وہ انجوئے کرتی ہوں ادھر سے میں کپ لبنے لگی مجھے بلیک کلر کے کپ پڑے پتہ نہیں ہو کتھے گے میں انہیں کہتی ہوں کہ مجھے آج اس میں چائے پینی مجھے دیں کہ ادھر ہے تو گھر والے کہتے ہیں ہم ڈھونڈ کے دیتے ہیں پھر ادھر میں آگئی بڑی اید آ رہی ہے نا تو میرا یہ بڑا ہی ہوتا ہے کہ میں آنے والے وقت کی تیاری جو ہوتی ہے نا یہ جیسے اید وغیرہ کی خاص تو اس کی چیزیں نا میں کافی دیر پہلے مگوا لیتی ہوں تو میں نے یہاں سے کتنے دن سے تین چار دن سے میں سرچ کر رہی ہوں بچوں کو دکھا رہی ہوں تانو کےڑے کپڑے پسان جتیاں کےڑیاں پارسل بنے ہیں تو وہ اب وقتاں فوقتاں آنے والے دنوں میں آتے جائیں گے تو میں آپ لوگ کو دکھاتی جاؤں یہ فروگ بیٹی کو پسان دیں سمر سیزن کی تو میں نے یہاں پہ کر دی آرڈر کر دی تو باقی ویسے تو میں اپنے کپڑے زیادہ تار پاکستان سے ہی مگوا دیوں مجھے ایسے پاکستانی ڈریس کیئیول ڈریس عام گھر میں پیننے والے وہ مجھے پسان دیں تو میں وہی سے مگوا دیتی ہوں تو بابا جی میں بیٹے کو کہا کہ مجھے ادھر ہی چائے دے دو یہ ابھی کھا رہے ہیں ادھر میں تھوڑا سا کھا کے آ گئی ہوں تو میں چائے جو ہے نا وہ انجوئے کرنے لگی ہوں ساتھ ان کے بابا جو ہے نا وہ بھی چائے پییں گے تو میں اتنے میں میں نے کہا میں کام مکا ہوں آرڈر کروں بڑا سر پہ برڈن تھا بچوں کے کپڑوں کا جوتوں کا عید کا وہ تو چلو جی ایک ہو یہ بھی مجھے پہ ہوتا ہے ان کے بابا کو نہیں ہوتا بھی کی کرنا کی نہیں وہ سارا میں نے ہی کرنی ہے جی ان کی شاپنگ بچوں کی یہ وہ سارا کچھ تو پھر میں جی ان کی شاپنگ کر کے ریلیکس ہوئی تو میں باہر ویدر دیکھا بڑا پیارا اتنی پھر دبارہ سے تھنڈ آپ دیکھیں میں ہی ہو رہا ہے تو تھنڈ ختم نہیں ہو رہا میں یہ جرسی ابھی میں نے پہنی ہوئی ہے جیکٹ ہے ہلکی سے یہ پہنی ہوئی ہے تو سردی جو ہے نا وہ دبارہ سے جانے ایک دن تھوڑا سا ویدر اچھا تو پھر سردی تو پھر میں وہ سارا کچھ کر کے میں نے جانا تھا باہر میں کہا چلو نا میں کھانا بھی بناوں نا ساتھ تو پہلے میں چینج کر لیے کپڑے سم ٹائم دو سوٹ آپ کو ایک ویڈیو میں جب نظر آتے ہیں پھر وہ ایک یا تو میں باہر پہن کے گئی ہوتی ہوں باہر ہر کپڑانی گھر کا جو پہنا میں باہر پہن کے چلی جاؤں کچھ کپڑے ہوتے ہیں جو باہر کے ہوتے ہیں مطلب یہ کہ جو میرے لیے باہر ریلیکس مجھے فیل ہوتا ہے اے نہیں بھی کاردے کپڑے ہوتے باردے کپڑے یہ والا میرے پاس سلسلانی منو جیڑے بس میں ایسا بندہ ہوں کہ میں کپڑے رکھ نہیں سکتی کہ یہ میں نے کہی پہن کے جانے میرے سارے روٹین میں کپڑے ہوتے ہیں باقی وہ جو کام والے کپڑے وہ تو پڑے ہی ہوتے ہیں اچھا میں بنانے لگی ہوں کڑی اور پکوڑے بڑی ودیا بڑی مزیدار سی یہ ریسپی ہے کڑی جو ہے نا بہت مزے کی بنے گی کافی سٹائل میں میں نے بنائی ہوئے ہیں اور میرے یہ چینل پر مجود بھی ہیں تو آج بھی ایک طریقے سے میں بناؤں گی بلکل دھابے سٹائل کی ملائم سی ہوگی پھٹے گی نہیں تری بھی آئے گی بڑی مزے کی اتھے کینڈل چلانے اللہ کی آج سیریس نہیں ٹاکنگ ہوں دی جاندی آج ٹاکیں ہم سیریس سیریس کر رہے ہیں آج کوئی ٹاک جہاں سی نہیں آئی ہے ٹاک شو چلدہ پہ آتے پھٹ ٹاک کانجے نہیں سیریس سیریس آ پھا جی اتھے لونو مک گیا کی تیل جی دے نالو بتی جلونی سی جی دور پہ جال دی تھوڑی تھوڑی تو میں نا یہ میری بیٹی نے اس سٹروف سے چلا کے اتھے لا چھڑی بس تو یہاں میں نے نا جی دہی میں نے آدھا کلو لیا دہی تھک ہے یہ چیز کا خیار ہے کہ دہی زیادہ کھٹا ہوگا تو آپ کی کڑی اور طریقے سے بنیں گی نارمل ہوگا اور ٹیسٹ میں بنیں گی نمک ہے ہلدی ہے زیرے کا پورڈر دھنیئن کا پورڈر یہ چیزیں اور کرش چلی پاک ہے میں نے ہلدی ون ٹی سپون میں نے آدھا کلو دہی میں ڈالی ہے باقی میں نے ہاف ہاف ٹیبل سپون تینوں چاروں چیزیں ڈالی ہیں پھر اس کے اندر نہ میں نے آدھا کلو دہی کے اندر نہ چھے کپ پانی ڈالیں جو ایک کپ ہے ٹو ففٹی ایمل کا ہے ون ٹیبل سپون لسن ادھر کا پیسٹ ایک میرچ کٹ کے ادھر ہی پا دینی ہے یہاں پہ اگر تھوڑے سے پدینے کے پتے بھی ڈال دیں تو بہت ودیہ لگے گا دماغ میں ایسی کہ میں اٹھو کٹ کے پانے پر میں پول لگی ٹری ٹیبل سپون بھر کے اسی کوانٹیٹی میں آپ نے بیسن ڈالنے ہیں ساری کوانٹیٹی اج میں تانو ڈٹین نہ دستی اللہ دے بندے ہوں تو اسی پول لڑانے ایسے بنائے آنکھیں بند کر کے میں کہنی ہوں چھڑ گلنا دو تاڑی کڑی رہاں تو مانا پین تو پھر تو اسی منو پوچھو کمنٹ کیجئے گا چھلا چلایا دو سنگالے پانڈے نو کڑی اس کے رکھیا ہی تھے تو پکانی کڑی کڑی پکڑی تیری تیری ڈیوٹی کڑی تو سواد بنو نہیں تو پانڈے کا بھی ایسے بڑا کمال ہوتا ہے تو اس میں میں نے یہ ڈال کے نا کڑشی تو رکھ دیا بیٹی چھوٹی ہے ماشاء اللہ کہتی میں نے برطن دونے چھوٹے بچوں کو جدا سانوی بڑا شوک سی کام کرنے ہیں تو بڑے ہوگے موک گیا تو اسی طرح بچوں کو شوک ہے کام کرنے کا برطن دونے کا اتنا شوک ہے ویسے پرسنلی جو مجھے پسند ہے نا برطن دونا مجھے بہت پسند ہے کوکنگ کرنا برطن دونا یہ چاہے سارا دن میرے کو لوگ کرا لو تو باقی کام دا میں کوئی نام نہ لو یہ کام مجھے بڑے پسند ہے کرنے تو بیٹی پھر میں نے احتیاط سے اس کو کروا چھوٹی اتنی تیکھی نہیں ہوتی میں اتنی تیکھی چھوٹیاں یوز نہیں کرتی کیونکہ میں اکثر ہاتھ جڑا نہ کٹا لیں نہیں تو اس لیے پھر میرے ہزبن جانا وہ مجھے چھوٹی کو زیادہ تیز استعمال کرنے نہیں دیتے پھر اتنے ٹک لگے ہوتے میرے ہاتھوں پر تو اب بھی پھر میں نے نا جی یہ کچھ مو چکیا پیاز اور علو لمبے لمبے دونوں کو کٹ لیا کلو میٹیریل ہوگا علو پیاز ہاف ہاف کوانٹیٹی میں ڈالیے بابا جی اس میں وان ٹیبل سپون بھر کے خشک دنیا وان ٹیبل سپون زیرے کا بورڈر میں نے تھوڑی سی حلدی ڈالی ہاف ٹیبل سپون کرشٹ لی اور وان ٹیبل سپون ہی نمک میں نے تقریباً اس میں ڈالا ہے باقی نمک چیک کر لیں جب آپ بے سنور سارا کچھ گھر لوگے یہ ساری چیزیں مسالہ بھی میں نے ڈال دیا گرم مسالہ جو ہے وہ بھی ڈال دیا مکس کر کے پھر ہم اس کو پانی ڈال کے مکس کریں گے یہ سابق گرم مسالہ ہے میں پیسنے لگی میں نے تانوی تازہ اس میں میں نے زیرہ ڈالا یہ والی میں نے کالی لائچے ڈالی دو میں نے جائفر ڈالنے ہیں تھوڑی سی میں نے یہ کیا کہتے ہیں آفیا دالچینی کی سٹیک ڈال لیا ہے یہ کالی موٹی لائچیں ڈالی کوان ٹیٹی جو ہے میں تانوی تازہ دوں کننی کننی پائی کیونکہ میں آپ کو لگی کننا کننا پایا تو اور ہری الائچی پان سے ساتھ ڈال دوں گی یہ جو ہے بڑا ہی مزے کا گھر کا ہمارا پیسنہ ہوا مسالہ ہو جائے گا لیکن یہ ساری چیزوں کو ہم نے کرنا ہے ڈرائی روست کر کے پھر اس کا مسالہ بنائیں گے جب ہم گرم مسالہ گھر کا پیسنہ ہوا ڈرائی روست کر کے بناتے ہیں تو اس کھانے کی جو خوشبو ہے وہ آم مسالہ ڈالنے سے زیادہ ہوتی ہے یعنی اینا ودیہ کہاں چاہے تو اسی بناو آپ جائفل کو سکیپ کر سکتے ہو میں ویسے پڑا تھا میں نے ڈال لیا لیکن باقی سپائسیز آپ ایسے ہی ڈال لیں اس کے اندر اور الائچی سبس ڈال کی اس کو پیس لینا ٹھیک ہے پھر بڑا ودیہ جو ہے نا یہ مسالہ بن جائے گا بابا جی یہ بتانا بھول گئے کہ مسالے میں سابت دھنیا سابت دھنیا جہاں ہوئی اور زیرہ بھی وہ بھی میں نے ڈال لیا ٹھیک ہے تو پا جی پھر میں نے یہ چیزوں کو اچھی طرح کیا اسی طرح مکس تاکہ اس کے سپائسیز جو ہے نا مکس ہو جائیں پھر تھوڑا پانی ڈال کے نا اس کو میں تھوڑا سخت ہی گندوں گی کیونکہ جب پکوڑے تل رہے ہوتے ہیں نا پھر آلو پانی چھڑ دیں دیں پھر پانی پانی جو سارے سپائسیز رہ جاندے تو وہ آپ کے پکوڑے مزے کے نہیں بنتے اس لئے میں تھوڑا گاڑا سا مکسٹر جو ہے نا وہ بنایا ہے اچھا تو بابا جی پھر یہ مسالہ پسکے آ گیا ہے میں نے ان کے پاپا سے ریکویسٹ کی کہ پا جی تا نہیں کہنا ہوں بابا جی بھی نہیں کہنا ان کو کہا کہ پلیز آم مجھے یہ مسالہ جو ہے یہ پیس دیں تو انہوں نے مجھے پیس دیا تو یہ ہیلپ کرا دیتے ہیں کبھی کبھی کاموں میں کبھی کہہ دوں کہ کرا دیں ہیلپ کرا دیتے آ چمچے نا میں پان دی انہیں کوشش کی تھی میرے سے تو چمچ سے نہیں بھائی پکوڑے پکوڑیاں تھا جڑا طریقہ تھے ایک انہ تھا ایک انہ دی شان آنا اوہ خاتھنا ہی بہتے چنگی ہے آمی چمچے نا تسی اے شوخی آباز چمچے نا نہیں صحیح پہن دے تو پھر میں نے یہ اسی طرح پکوڑے ڈالے بن گئے گرم گرم تیل تھا کر لیا اس میں پکوڑے ڈال لیے اتنے پیارے اور اتنے مزے کے بنے بہت ہی کڑ کڑ کرتے کرسپی سے تیل اچھا گرم ہو پکوڑے بڑے مزے کے بنتے ہیں تو یہ دیکھیں پہلی جو لوٹ ہوتی ہے چیز بننے کی فرائی چیز کی اس ساڑی اوڈ دائیں کہا جانے ہیں یہ دیکھیں تو ایک دو کو تو میں نے گیڑا دے دیا پھر بیٹی آگی پھر میں نے ان کے بابا سے کہا کہ تو سیوی لے لو بچے گھر ہے نا آج کا تو پھر یہ سارے جو ہے نا ایسے ہی کھا لیے ہیں پھر یہ زیادہ بنائے ہیں پکوڑے کڑی میں تھوڑے جائیں گے اور باقی جو بنیں گے نا انڈ پہ وہ بھی ادھائیں کھانے ہیں یعنی اس طرح ہمارے گھر میں ماشاء اللہ ہوتا ہے میرے خیال مجورٹی گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے کڑی ہو تو سالن بن رہا ہو تو کہتے ہیں جی لازمی کڑ کے دو کھانا تھے آسی پہلے کھانے ادھا ادھا اچھا یہ جی پھر میں تڑکہ بنا رہی اسی میں سے آدھا کب میں نے اوئل لیا پھر زیرہ ڈالا میں نے ہاف ٹیبل سپون ہی میں نے خوشک دنیا دونوں سیم کونٹیٹی میں ادھر گرم مسالہ ہاف ٹیبل سپون کڑی میں ڈال دیا یہ تڑکہ بنایا پکوڑے پہلے ڈال لیں کوئی مسئلہ نہیں میں نے یہ دیکھے میں نے کہا چلو ساؤنڈ سناتی ہوں میں نے پکوڑے جو ہیں وہ ابھی ڈالنے لگی ہوں تو اسی پہلے پکوڑے پا کے اتھے تڑکہ لالو کوئی ایڈا ایشو نہیں کوئی ٹیسٹ میں فلیور میں فرق نہیں آگیا اے ڈی و دیا کڑی میں کہنی ٹابے دی کڑی چھاڑ کرنا دو بہت ہی یہ سلیکہ کے ٹابے میں کڑی بنی ہے اور یہ اتنی ہے تھوڑی دیر بعد ٹھک ہو جائے گی ایسے پتلی سی آپ لوگوں نے بنانی اور کریمی ہوگی کوئی پھٹی نہیں ہوگی اور اوپر جو ہے نا تری بھی آ جائے گی تھوڑی دیر پڑی رہتی ہے نا تو تری بھی آ جائے تری نہ آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے یعنی ریزن اے ہندہ کہ تسی کیوں تھوڑا پایا تھا دفروں تری اوپر اوپر نہیں آن دی یہ تھوڑی پڑی رہے گی نا تو اوپر تری بھی آ جائے گی اس کے ٹھیک ہے تو یہ تو مسئلہ آپ کا ختم ہو گیا جنہ نے میں نے ریکویسٹ کی تیسی کڑی دی ان کی پوری ہو گئی ہے یہ کڑی کی بڑی مزے کی تین چار طریقوں سے بنائی پتہ نہیں میرے چینل پر موجود ہے میں کٹوڑی میں نکال کے اس طرح کڑی لازمی کھاتی ہوں روٹی اور چاولوں کے علاوہ روٹی ساتھ نان ساتھ کھائیں ابلے چاولوں کے ساتھ کھائیں بہت ودیہ بڑی مزے دار لگے گی آج پھر ویڈیو مک گی اور ساتھ میں آج سلیکہ کی گلنے بھی مک گی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا